وَكُلُّ بِدْعَةِ وَسَلَالَةٍ وَكُلُّ سَلَالَةٍ فِي الْمَارِ اللہمme صلی علی محمد وعلی آل محمد قَمَا سُلَيْتَ عَلَىٰ اِبْرَهِيمَ وَعْلَىٰ آلِ اِبْرَهِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللہمme بارک على محمد وعلی آل محمد قَمَا بَعْرَكَ عَلَىٰ اِبْرَهِيمَ وَعْلَىٰ آلِ اِبْرَهِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ سُبْحَانَكَ الْعَلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ عَلَتَ الْعَلِيمُ الْعَكِيمِ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي رَحْلِي عُقْدَةً مِنْ لِشْعَانِ يَفْقَهُ قَوْلٍ وَاجْعَلِي فَسِيًّا مِنْ أَهْلٍ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي فَقْمًا رَبِّ زِدْنِي عَمَلًا اعوذ باللہ من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحيم وَلَا تَكُونُكَ اللَّذِينَ نَسِرْنَا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اُلَائِكَ هُمْ يَفَاسِكُونَ بسم اللہ الرحيم جس چہرے میں ہے خائق میں مل جانا جس چہرے میں ہے خائق میں مل جانا اس چہرے پہ ہے تجھے غرور کتنا ایک سجدے کے انکار نے شت عبلیس کو شیطان بنا دیا ایک سجدے کے انکار نے عبلیس کو شیطان بنا دیا تو خود جان لے اس میں ہے تیرا قصور کتنا جن کی سنت پہ چلنا تجھے غوارہ نہیں تیرے لئے وہ روئے تھے حسور کتنا جن کی سنت پہ چلنا تجھے غوارہ نہیں تیرے لئے وہ روئے تھے حسور کتنا تو نے چکھی ہے فقط گناہوں کی لست تو کیا جانے اے مسلم کہ ذکرِ الٰہی میں ہے سرور کتنا حمد شانا اللہ جل جلالہ عصہ اسمہ جلالہ بکرہو والا الہا غیرہو دی پاک ذات واسطے خاص ہے بشمار لا تعداد انگلد رود السلام امام الانبیاء حبیب خدا سید العوالین والآخرین امام عاصم قائد آدم رہبر عاصم مصنع عاصم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ حادی سبل ختم رسول امام عاصم امام دین رحمت للعالمین نبی محترم اعلی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدی ذاتِ تجبہ مقدشہ متنخرہ مؤسما واسطے خاصے محترم سامعین موزد حادرین پچھلے خطبہ جمعہ دل مبارک دے اندر پریشانیہ دے اسباب سماعت فرما چکے ہو تو آج دے اس عظیم شان خطبہ جمعہ دل مبارک دے اندر پریشانیہ دے حل دکھان دا علاج انساء اللہ مہیا کر کے اجازت چاہاں گا دعا فرماؤ اللہ حقشت بیان کرندی توفیق آتا فرمائے اور سن چنانکہ میرے سمیت تمام حباب انہوں پوری جندگی اللہ عمل کرندی توفیق آتا فرمائے حضرات عزیب کار طریق شباہ کی گواہیں کہ ہر دور دے اندر ہر علاقے دے اندر عزت و عظمت شان و شوقت روب دب دبا حکومت دنیا کے حکم ہمیشہ اے مسلمانہ دا مقدر ریا لیکن آجے صورتحالے کروڑا مسلمان مال و زاردی فراوانی دولتی ریل پیل افراد بہت سے آدھا وسائل بہت سے آدھا ٹکنالوجی اور ایٹم بمپ دے اعتبارن المسلمات بزبوط ترین حکومتہ اور مسلمانہ دے آئیمہ بہت سے آدھا استباع وجود نہ ہو شان و شوقت رہی نہ ہو روب اور دب دبا ریا نہ ہو صدارت و وزارت رہی نہ ہو دنیا تے عروج اور دنیا تے قلبہ نصیب ہویا اس طرح دے حالات پیدا ہوئے کہ مسلمان بھیٹ بکری بن کے زندگی گودارتے مجبورے کیوں اس طرح دے حالات پیدا ہوئے مسلمان پریشانے جی زندگی گودارتے کیوں مجبور ہوئے حضرات خال کے کائناک نے امام الانبیاء حبیبِ خدا سید الابلین والآخرین جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہِ پوافدِ اپنا مقدس کلام نادل فرمایا فرمایا میرے محبوب اغمبر علیہ السلام فَقُلَّنْ اَخَدْنَا بِذَنْبِهِ فَقُلَّنْ اَخَدْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا عَلَيْهِ هَاسِبًا اے محبوبِ پیغمبر اللہ کا ملحاکمین نے جنہ لوگاں دا معاقزہ کیتا نخال کے کائناک میں جس بد مصیب قوم دا معاقزہ کیتا اللہ نے پکڑیا بِسَمْدِهِ اُنْا تِกُنَعَوَا دِبَجَاتُو بَنِیا کی سگاہ کی ملی تھَمِنْہُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ ہاصیبہ کچھ ایسی قومہ گدرییاں اللہ نے آنگی چلا کے چکڑ چلا کے توفاق میں آکے خالق کائنات نے صفحہ سی تمیٹا چھڑیا کہ ایسے بھی بدنصیب گدری خالق کائنات در قرآن بولیا فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذْنَاهُ سِيحَا لوگوں کچھ ایسی بھی قومہ کچھ ایسے بھی حالات کچھ ایسے بھی لوگ گدری فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَا اچانک چیخ دے وجہ تو کلیدے پھٹے دماغ پھٹے اور ہمیشہ ہمیشہ واتے دنیا تو نام رشان مٹ گیا مختصر باتے ہوئے جس قدر بھی حالات خرام ان اندر مسلمان ادمین کردارے اگر مسلمان صحیح معنی دن در مسلمان بن جائے آج بھی اوہ روچ بلندی اور روپ دب دبا آج بھی اوہی ست وظمت مسلمان دہ مقدر بن سکتی ہے اور دوسری یہ بات ہے اے پریشانیہ اے دکھ اور تکلیفہ کسے انسان دے بھستے اندر نہیں لوگو خالق كائنات اپنی مرزی والا جکہ تو ہم کنار کر دے اپنی مرزی والا پریشانیہ تو ہم کنار کر دے اللہ اپنی مرزی والا سوکھارام دے زندگی نصیف فرمائے اللہ اپنی مرزی والا دوسری یہ بات ہے ہر انسان شکونتا متلاشیہ ہر انسان پریشانے اور دکھاندہ علاج جاند ہے اللہ اقلت پر قبیرہ کسے انسان نے اپنے دکھاندہ علاج کسے مذہبی پیششوانو سمدیا کسے انسان نے اپنے دکھاندہ علاج اپنے گاڑی بنگلہ کوٹی کاروبار بینک بلینٹ سے دولتو سمدیا کسے انسان نے اپنے دکھاندہ علاج اپنے برادری تخاندانو سمدیا کسے انسان نے اپنے دکھاندہ علاج اپنے بہت دوسری تحبات جائے محفل و مجلس رسم دیا اور کوئی ایسے بھی Assistance میں جنہیں اپنے دکھنا دا علاج محاذ اللہ مسیح کی رسم دیا اللہ تی مسیح کی رسم دیا اللہ گو برادری اندر سکون نہیں برادری اندر اعرام نہیں برادری اندر دکھنا دا علاج نہیں کاروباردی ترہوان نہیں دولو دی ریل پیل اندر دکھنا دا علاج نہیں اور پیٹے اندر دچتے دی اندر دکھنا دا علاج نہیں اللہ اکبر قبیرہ بلکہ خالق کے قینات نے میری اور دہاڑی پریشانی دا علاج قرآن قریم اندر بیان فرمایا اللہ کو دعا کرے اگر اللہ قرآن دے مطابق دکھا دا علاج قرآن دی توفیق آتا فرمایے میری خالق کے قینات نے میری اور دہاڑی پریشانی دا علاج قرآن قریم اندر بیان فرمایا توجہ کردھرا میں دو چار اکیم تنسخ دس کے اجازت چاہاں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاک دل اوپر رب العالمین اپنا پاکی سا کلام نادل فرمایا توجہ کر سونیا بیرہ میں دکھا دا علاج مہیہ کرنا چاہنا میں پریشانی دا علاج مہیہ کرنا چاہنا اور اس حکیم دی زبان تو بیان کرنے اس حکیم دے فرامین بیان کرنے نے اس ایک حکیم آزم دیا لوگ حدیثہ بیان کرنے نے جس حکیم دے حکیم کائنات اندر کوئی نہیں آیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ دا قرآن آیا ہے فرمایا میرے محبوبان اللہ زین آمانو اللہ زین آمانو وَطَطْمَئِن قُلُوبُهُمْ بِذِكِرِ اللَّهِ فرمایا کائنات اندر زندگی گودارنے والے اگر دکھا دا علاج ہوئے گا اگر پریشانی دا علاج ہوئے گا اگر آرام تے شکون دے زندگی ملے گی اگر پیار تے محبت والے زندگی نصیب ہوئے گی رب العالمین دا قرآن ترجمانی فرما رہا ہے فرمایا آلہ بسکری اللہ ہی تتمہ اندر قلوب اللہ دے زکر دے نال تکھا دا علاج ہویا گردائیں اللہ دے زکر نال شکون ملیا کردائیں اللہ دے زکر نال اتمنان ملیا کردائیں خال کے کہنا دے زکر دے نال پریشانی دا حال ہویا گردائیں سبحان اللہ اصول اللہ پاک دا قرآن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تی اللہ دا قرآن آیا زکر ہے کی دیدے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكَرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَا خال کے قینات نے اس مقام دی اندر ہے اپنے قرآن و ذکر آکھے آئے اللہ نے اپنے قرآن و ذکر فرمایا سبحان اللہ فرمایا قینات اندر زندگی گزارنے والوں اگر از شکون ملے گا اگر اتمنان ملے گا اگر دکھان دا علاج ہوئے گا کہ میرے ذکر نال ہی دکھان دا علاج ہوئے گا سبحان اللہ اور اہلِ دل نے بڑی پیاری ترجمانی کی تیئے کہندہ ذکر اللہ دا بڑا نیرالا ذکر اللہ دا بڑا نیرالا ذکر اللہ دا با نیرالا ٹھوٹے آن دلانو چھوڑنے والا تو ذکر دے موتی رولے بندیا اللہ ہی اللہ بولے بندیا کسے نے یہ رہنا تیرے گولے بندیا اللہ ہی اللہ بولے بندیا اللہ کو ایک پر قبیرہ قدی پیچھا بھی نظر ماریا کر اے بڑے بڑے اتے پیرا پا گئے بڑے بڑے اتے پیرا پا گئے جو کچھ کھٹیا خاک ملا گے آخر بستر کر گینی گولے بندیا اللہ ہی اللہ بولے بندیا ایک حقیقت بھی عرض کرنی چانا تو کھیں اندر نہ ماریا جائیں اوہ بیچے کبر دے بڑا ہندیرہ بیچے کبر دے بڑا ہندیرہ اوہ ساتھیوں تے کوئی نہیں تیرا تو کبر دا ساتھی بولے بندیا اللہ ہی اللہ بولے بندیا اللہ ہی اکبر کبیر اللہ دا قرآن بولے آئے اللہ ہی اکبر کبیر آئے اوہ قرآن دا دوسرا مقام ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے خالق قینات دا قرآن اتریا سبحان اللہ اللہ ہی اکبر کبیر اللہ کا ملحا کے مینے فرمایا اطلو ما اوحیا الیک من الکتاب واقیم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفخشاء والمنکر بلا ذکر اللہ اکبر بلا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم نہ تسلعون اس مقام دی اللہ نے نماد رو ذکر رکھی ہے گالت شمجھو بیرو قرآن دی اللہ دا ذکریں اور نماد دی اللہ دا ذکریں اللہ دا قرآن کہیں دے اگر دکھا دا الہاد ہوئے گا اگر پریشانیت حل ہوئے گا یا اللہ دے قرآن مل ہوئے گا یا اللہ حکم الحاکمی دے سامنے لوگو سجدہ قیام کرنا اللہ دکھا دا علاج ہوئے گا اللہ اکبر قبیرہ امام العنبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی مسنا دے احمد اندروائیت موجود توجہ توجہ سنے ابی رائے بہاقادہ فرمان علی شام سنانا چاننا اور تیرے امام تازگی بخشنا چاننا سیدنا پیار ابی حریرہ بلو بلو درہ سیدنا پیار ابی حریرہ رسی اللہ تعالی عنہ وارسہ حدیث پاک بیان فرمان دے میں کہنات اندر زندگی گدارنے والوں میرے پیک اندر بڑی تکلیف بن گی بڑی پریشانی دا سامنہ کرنا پہ گیا بہت زیادہ تکلیف ہے اللہ اکبر قبیرہ میرے آقادے کو لائے کہل لگے سونے نبیہ بڑی تکلیف ہے دعاوان فرما دے وہ اللہ اکبر قبیرہ میں حکیم دی زبان تو سکے دعویہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دے میں ابو حریرہ ابو حریرہ کھڑا ہو جا نماز پڑ نماز پڑ سبحان اللہ میرے آقادے سلام فرمان دے میں ابو حریرہ فَإِنَّا فِسْصَلَاتِ شِفَانُ ابو حریرہ نماز پڑ اللہ تکلیفہ قتم کر دیں گے اور میرے آقادے جبان سے یقینے نبی دی زادہ ایمانے نبی دی بھاتہ ایمانے ابو حریرہ کے اندرے لوگوں میں آقادے آکھے لاکھے نماز پڑی میں دو رکھت نماز مکمل نہیں کی تھی اللہ میں ساریت تکلیفہ ختم فرمان چھڑی آنے اسے آبا پر دکھا دا اللہ اندرہ دنیا کرتے سندے اٹھا بخاری شریف اٹھا لے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا چھو جو بھی پریشان ہویا کر دے میرے آقا میں بھی دکھا دا سامنا کرنا پیدایا کر دا میرے پاک نبیل پریشان یادا سامنا کرنا پیدایا کر دا اللہ اکبر قبیرہ توجہ توجہ سونیا پیارے چابر فرمان دیں گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دو سلام جو دو بھی پریشان ہویا کر دے سنے آقا فرمایا کر دے سنے یا بیلان سبحان اللہ یا بیلان اکمی صلاة عرح نابیہ یا بیلان اکمی صلاة عرح نابیہ اوہ بیرال اوہ ٹھوٹ نماز پڑھئے میں نماز پڑھاں گا اللہ محمد یا پرشانیاں دور کر دیں گے اور حدیث مصند احمد اندر موجود اللہ اکبر قبیرہ امام الانبیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و فرمایر حق بیوہ علیہ من الدنیا کو مسانہ سنے حق بیوہ علیہ دکھان کرتا زندگی قدارنے والے دنرات پرشانییاں شکوا کرنے والے میں پڑے کیمت تنا اس کے مہیا کر رہے ہیں امام الانبیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و لئے سلام قرمان دینے کہنات اندر زندگی گدارنے والوں دنیا کو مسالا سنو اتیب ونیشا وجعیلت قررت عینی پیش صلاح میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قرمان دینے دنیا جہاں اندر زندگی گدارنے والوں اس کہنات اندر تین تیزہ ایسیاں نے جنرال محمد نو بڑائی پیار سبحان اللہ جنرال محمد نو بڑائی پیار اللہ میلے دنے خوشبون پیار نصیب فرمائے اوہ خستانہ کرے اوہ امانہ دوستو سگرٹ نوشی خوشبوئے کے بدبوئے اللہ خوشبوئے کے بدبوئے اللہ خوشبون محمد کرنے دین تفیق بخشے امام العنبی علیہ السلام فرمان دینے لوگو خوشبون پیار بڑا پیار میرے آنکھالی صلات و السلام خوشبون پیار بڑی محبہ سبحان اللہ دوسری بات میرے پوانک پیغمبر علیہ السلام دی آمو تو پہلے عورتانہ دھنگرہ والا صلوح کیتا جاندہ بچیاں نو قتل کیتا جاندہ زندہ دفن کیتا جاندہ بہت بیٹی اگر نفرت کرنے والے تینی اگر نفرت کرنے والے اور عورتانہ جانبرا والا صلوح کرنے والے محاصر جندر عورتی کو یہ سیدنے امام العنبی علیہ السلام فرمان دینے اور تینی اگر نفرت کرنے والے بیٹی اگر نفرت کرنے والے بیٹی اگر زندہ دفن کرنے والے بیٹی اگر اسلام فرمان دینے عورتانہ حقوق دیٹا کے مارنے والے عورتانہ ظلم سے آتی کرنے والے محمد لی عورتانہ البڑا پیار تو تیسری بات امام العنبی علیہ السلام فرمان دینے وَجْعِلَتِ قُرَّةُ عِيْنِ فِي سلام وَجْعِلَتِ قُرَّةُ عِيْنِ فِي سلام وَاللوگو میری اکھان دی کھنڈک میرے دل دا سکوئے میرے دکھان دا الاد میرے پریشانی یاد حال آقا فرمان دینے اللہ نے نماز اندر رکھ چھڑے آئے او بندیاں تو یاد کر اللہ پہ نیاد دی حشر نو پوچھ پیلا ہوگی نماز دی محلہ دے محلے بین ماں شہرہ دے شہر بین ماں گلیاں دیا گلیاں بین ماں دے انجلہ دے خطریاں دے محلے نے کہیں دے میں بھی مسلمان ہے میرا بابا بھی مسلمان ہے نسلی فترے جترے مسلمان ہے نا مسجدہ مو بیکھی ہے ہائے میرے اللہ نا اللہ دے قرآن دا حیائے نا مماز دای کوئی حیائے او بندیاں تو یاد کر اللہ پہ نیاز دی حشر نو پوچھ پیلا ہوگی نماز دی او تیرا بسارے آن دے عملہ مطول دای اٹھ جانا پنچھی جیڑا تیرے بھی چی بول دای او بندیاں تو یاد کر بندیاں تو یاد کر اللہ مابود نو روح تیرے خالی چھا دے جانا موجود نو او بھریاں غرور دے آئے بھریاں غرور دے آئے اجے پدیوں میں دول دا اٹھ جانا پنچھی جیڑا تیرے بھی چی بول دای پیرے غلطہ غصہ نہیں کرنا او تاس میں نو آج کادا بڑیاں ہو یا اے مسلمانہ تو نہ پڑھنے نماز نہ پڑھنے قرآنہ تو حردی خیانت کردائے بولی حق دی نہیں بول دای اٹھ جانا پنچھی جیڑا تیرے بھی چی بول دای اللہ جل جلال دی قسم اٹھا کے گھنگا ہو یا محمد یا ربی بھی باب ترج نہ کرنا چاننا فرق نماز ادا ہے کافر مسلمان بھی چی کون ہے تو دا سمینوں پاگے مو گرے بان بھی چی کھل جاونگے سارے چیڑے آجے کول میں تو کول دای اٹھ جانا پنچھی جیڑا تیرے بھی چی بول دای ان آنگا شاکہ اوپر جندڑی نبارنا ان آنگا شاکہ اوپر جندڑی نبارنا ان آنگا شاکہ کوئی دم نہیں مارنا اے سارے تیرے مٹی پاور سارے تیرے مٹی پاور آج اکھیاں ہی کھول دائیں اڑے جانا پنچی جیڑا تیرے ہی کی بول دائیں گالت دور میں نکل دائیں میرے یا سونے یا ویرہ تیرے دکھان دا علاج اللہ دے قرآن ندر سبحان اللہ تیرے دکھان دا علاج نناس دے اندر اور بخاری شریف اندر آیت موجود ہے جا کتاب الانبیاء اٹھا کے دیکھ لیں سیدنا پیار ابھی حریرہ کہو رسی اللہ تعالی حدیث پاک بیان کر دینے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماد میں مقتصر نبات رد کرنا چاہنا ہے سیدنا پیار ابراہیم کہو علیہ السلام باب ابراہیم نبی اپنا علاقہ چھڑ گے جارے نے حجرت کی تھی ابراہیم نبی نے کتاب الانبیاء دیندر آیت موجود ہے درہ توجہ کر میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سارا رسی اللہ تعالی انہانو نال لیا اور مصر دی سرزمین اندر پہنچے مصر دا حکمران اور مصر دا جناب جرا امام بڑا ظالم اور عجاج قسم دا حکمران اللہ اکبر کبیر جو تو پتا چلے یا ایک نوجوان عوردنہ ایک خوبصورت عورت ابراہیم علیہ السلام دیکھول اس بادشاہ دے کچھ دو چار کرن دے آئے آکر پوچھے ابراہیم میری عورت کونے ابراہیم فرمان لگے اے میری سسٹر رکھ دی میری پہن لگ دی جلدی نہ سیدہ سارا نو کیا دیتا کہ سارا میلوکر میں پوچھے کہ تیری کی لگ دی میں کہ میری پہن کیوں تُو میری دینی پہنے اللہ دی زمین دے یا میں مواحدہ دے یا تُو مواحدے میرا تیرا دینی رشتہ دینی رشتہ لے ہاتھنا تو میری سلامی پہن لگ نہیں ہے اور دوسری بیسے بھی ججدی بیٹی سی سسٹر رکھ دی سی اللہ کو اکبر قبیرہ میں مقتصر بات ارد کرا سیدہ سارا نو جبر جستی جبرن بادشاہ نے اپنے کول بلوایا اور جناب سیدہ سارا دی عزت حملہ کرن دی کوشش کی تھی بخاری چریف اندر روایت کے الفاظ نے سیدہ سارا سبحان اللہ اس اللہ دی بندی دے ایمان تشت کے دعوان میں اولا دی محبت اور پیان تشت کے دعوان کیسا دکھ بن گیا کیسی پریشانی دا سامنا کرنے پہ گیا اور لوگوں غیرتہ معاملے عزتہ معاملے ایمانتہ معاملے حیاتہ معاملے سیدہ سارا بڑیوں پریشانے اور میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ سارا فقامت و توزعت و سلی سبحان اللہ بخاری دی الفائض نے پھر کونیند تاجہ دار نے فرمایا سیدہ سارا نے وزو کیدہ کے کھڑیا ہو گیا اور نماد شروع کر دیتی ہے اور اللہ کو دعا کی کیتی ہے اللہم این کنتو عاملتو بکائے وعدی رسول کا اخسان تو پرجی اللہ علیہ سو جی فلا تو سلیت علی جہاد الکاتر اللہ میں تیرے تیمان رکھنیا اللہ تیرے پیغمبر ابراہیم تیمان رکھنیا اللہ میں اپنے شرم گادی ہوں تک ہی بادر کی تھی اللہ غیرتہ یان ارتباع چھپا کے رکھے معاملہ بن گیا اللہ غیرتہ معاملہ بن گیا اللہ اگر تُو نہیں بچائیں گا تے کون بتائے گا اللہ شتک و جو تُو نہیں نکالے گا تے کون نکالے گا اُتھا بخاری شریف اندر وائد موجود ہے سیدہ سارا نمادی حالت اندر دعا پیئے کر دیئے اللہ کو اکبر کبیر اللہ دی موجود شاملی حال ہوئی ہے اللہ کو اکبر کبیر آئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصلہ کام adelante سیدہ سارا نے نماد سے جریعہ اپنے تکہ دائل آدمی حیہ کیتا نماد سے جریعہ اپنے تکہ دائل آج کرویا اللہ کو دعاوہ کیتی آنے اللہ نے ایسی مدد فرمائی بائیمان قریب تک بھی نہیں ہو سکیا سیدہ سارا نے ہاتھ تک بھی میہہ لگا سکیا سیدہ سارا نے دعاوہ کیتی ہیں اس بائیمان مرگی دا دورہ پئے گیا سیدہ سارا در گیا اللہ ایک بھئی مان مر گیا تو قتل میرے تے پہ جائے لوگ ہیں کہ انہیں کچھ کیتا ہے اللہ انہوں بچا تین مرتبہ واقعہ پیش آیا اور لوگ ان میں کام ہویا بھئی مان حد تک نہ لگا سکیا کیوں اور جن عادہ اللہ بن جائے انہوں دنیا بھی کوئی طاقت نقصان ہے نہیں بچھو تو جو بھی نمازی بن نہیں بچہ انہوں نمازی بنا اللہ دے قرآن الفیار پہ جائے گا اللہ سارے تکھان دا الاد کر دیں گے انشاءاللہ اللہ دا ذکر سارے تکھان دا بولو بولو اللہ دا ذکر سارے تکھان دا الاد ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دا قرآن مادر ہویا اللہ باقرہ قرآن کہیں دا سبحان اللہ فرمائے ومن عرض عن ذکری فایمون لهم عیشتا ذنقائے فنخشره يوم القیامت اعمای قال رب لمحشرتني اعمای وقد كنت بسيرای طال كذلك اتتك آیاتنای فنسیسا ہے وقد كذلك اليوم تنسا قرآن کہیں دا قرآن رب العالمین نے فرمایا لوگو جنہیں میرے ذکر کو اراد کر جانگے میرے ذکر کو مکھ موڑ لیں گے وہ اللہ دلیا تنگ کر دے مگا پریشانی مقدر بن جانگیا زلطر رسوائی دے زندگی گدارت مجبور کریں گا اور اللہ دا ذکر نو چھوڑ لدہ نتیجہ والاک شروع ہوئی یوم القیامت اعمای میں تیسے نو نراض نہیں کرنا چاندہ میں تیسے دے دل دماغ نو ٹھیس نہیں پوچھانا چاندہ اللہ دا قرآن سنانا چاندہ توجہ کر سنے حبیرہ اگر میری زبان تو یقین نہ ہوئے کارجا کے ساتھ دا قرآن دا ترجمہ لے گے بڑی زین ساتھ ہو جائے گا خال کے قینات میں پرمایا جرے میرے ذکر کل اراد کر جانگے میرے ذکر کل مخ موڑ جانگے نماز نو چھوڑ دیں گے قرآن نو چھوڑ دیں گے تائمنا لہو معیشہ تنہ سن کا ہے ما اللہ معیشہ تن کر دیں گا ما اللہ پریشانہ مقدر بنا دیں گا زلط مقدر بند آئے گی والاک شروع ہوئی یوم القیامت آنا اللہ دا ذکر نو چھوڑ لدہ نتیجہ قیامت دا دین ہوئے گا جو جو اللہ دا جامل پیش ہوئے گا اللہ انہیہ کر دیں گے پہلی بات اللہ دا ذکر ساڑے تکھا دا علاج ہے اللہ میں نے تنہوں تکھا دا علاج کرنے توفیق عطا فرمائے سن اللہ باق دا قرآن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 سال کے قینات نے اللہ دا قرآن نادل فرمایا سبحان اللہ اللہ کم الحاکمین فرما دینے ومن اخسن قولا من من دعا الاللہ وعمل صالحات وقال اننی من المسلمین اس بندے نال جنگا بندہ کون ہو سکتا اس بندے نال کس بندے دی زبان چنگی ہو سکتیے کس بندے دی بات چنگی ہو سکتیے کیرا بندہ فرمایا ومن اخسن قولا من من دعا الاللہ یرا نیکی دا حکم دینوالا برائی تروکنوالا جنی میں گالت نو سنجانا چاہنا سونیا بیرا نیکی دا حکم دینا برائی تروکنا بھی شاڑے دکھنا دکھا دائل عادے اللہ اٹبر کبیرہ تو کہیں گا حدیث ضرورت حیطر ملی شریف مصرد احمد اندر ویعت موجود امام العنبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے اور لوگو اللہ پاک نے فرما حدیث کبسی ہے خالق کائنات فرما دینے مروب المعروف ونحو عم الملکر قبل عالق دعو فلا اجیب لکم وطس الونی پلا اوتی کم وطس تن سارونی پلا اensation خالق کائنات فرما دینے اوہ کائنات اندر زندگی گدارنے والوں می کی دا حکم دیا کرو برائی تو رکیا کرو می کی دا حکم دیا کرو برائی تو منا کریا کرو خالق کائنات فرما دینے اس دن تو پہلے پہلے اوقت تام تو پہلے پہلے کی مطلب ہے خالق کائنات فرما دینے اگر نیکی دا حکم نہیں دیوگے بڑائی تو نہیں روکوگے اللہ اکبر قبیرہ خال کے کہنات نے فرمایا تُس ہی میرے کو نہ دعاوہ کروگے میں تو ہاڑیا دعاوہ قبول نہیں کروں گا آج میری ملت دا نوجوان بھی پریشان ہے میرا بجرگ بھی پریشان ہے دی زندگی گناہ رکھنے مجبور ہے کیوں نیکی دا حکم چھڑےیا بڑائی تو روکنا چھڑےیا ذہن بن گیا اوہ جی جتے کو لگیا صحیح لگیا انہیں اپنی کبرتیں پہنے تو میں اپنی کبرتیں پہنے اور جدو امیدہ ذہن بن جائے پھر شکون ریندہ خال کے کہنات حدیث کسی ہے انت دعو فلا اجیب لکم اوہ کہنات اندرہ جندگی گدارنے والوں اگر نیکی دا حکم نہیں دیوگے بڑائی تو نہیں روکوگے تُس ہی دعا کروگے تو ہاڑیا دعاوانو قبول نہیں کیتا جائے گا وَتَسَعْلُونِ فَلَا عَوْتِكُمْ تُسھی رو رو کے منگوگے مالا کچھ بھی نصیب نہیں کرنگا وَتَسْتَنْسَعْلُونِ فَلَا عَلَسُورُكُمْ تُسھی مغلوب ہو جاؤگے گفار مسلط ہو جانگے تُسھی پریشانت جندگی گدارنے والوں مجبور ہو جاؤگے اللہ ایک پر گبیرہ تُسھی میرے کو مددہ سوال کروگے اللہ تو ہاڑی مدد نہیں کرنگا ترمدی شریف اندروایت موجود ہے میرے آن سونے عبیرہ امبی آدمی شند وارث بند آئے میرے آنکھ آدمی شند وارث بند آئے اللہ ایک پر گبیرہ توجہ توجہ سونے عبیرہ ترمدی شریف اندروایت موجود ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمہ دینے لَا تَعْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْحَوُنَّ عَنِلْ مُنْكَرْ اَوْلَجُوْ شِكَنَّ اللَّهِ عَيَّ بَعْسَ عَلَيْكُمْ اَقَابًا مِمْعِنْدِهِ تَلَا يُسْتَدَا بَلَكُمْ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمہ دینے قیلات اندر زندگی گتارنے والوں نیکید حکم نہیں دیوگے اگر برائی تو نہیں روکھو گے اللہ نراض ہو جانگے اللہ غصے ہو جانگے بری آقادر سلام سرمان دینے نیکید حکم نہ دین دا نتیجہ برائی تو نہ رکھن دا نتیجہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سرمان دینے اللہ عذاب نازل کرنگے کدھی کوئی عذاب کدھی کوئی عذاب اجتر معاشر جندر کیوا پندہ جنہا شکون تھی زندگی گدار رہے ہیں جتے تک میرا مجھادہ لوگوں پچانو پرسٹ لوگ جنہیں رسینی شکون ہی کوئی نہیں کھال کے کہنا دیاخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ نیکی دھوکم نہیں دینگے برائی تو نہیں روکھو گے نتیجہ کی نہیں گلے گا اللہ دے عذاب نازل ہونگے اللہ دی طرف و نرات کی دنسول ہوئے گا میرے پاک نبی فرمادے میں تُسری دعا کرو گے دعا قبول اللہ کی تھی جانگی مبلغ بندہ مبلغ بندہ اللہ اکبر کبھی رہنے کی حکم دیان کر برائی تو روکیاں کر اللہ ساریاں پریشانیاں کوئی محفوظ فرما لینگے تیجھے اکھاں باندھ کر لینیاں کبوتر تران اکھاں باندھ کر لینیاں جت لوگ لگیاں صحیح لگے ہیں تیجھے نتیجہ کی نہیں گئنے ترمدی شریف کتاب الفتن اندر ویٹ موجود ہے میں مقتصر لباتر ذکھرا میرے پاک نبی دکھ فرما نہیں نیکی دہ حکم دین والے برائی تو رکن والے اینا لوگا دے مثال اور جنے لوگیں مشہ نہیں اپنا دے اینا لوگا دے مثال میرے پاک نبی نے کشتی دی مثال دیتی ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لوگو ایک دریاں اندر ایک کشتی چل رہی ہے ایک بیڑا چل رہے ہے جو دیا دو منزل آنے کچھ تھلے والے تب کے در لوگ نے کچھ لوگ اوپر والی منزل دے اندر نے اے جنے نیچے والے نے اے بار بار اوپر پانی لین واسطے جان دینے اے نا نے سوچے آ کہ بار بار اوپر جانے اگلن پریشانی دا سامن کرنا پیندہ ہے کیوں نوہے تھلو پھٹا توڑ کی آپ ہی پانی لینے ہیں تو سمجھا رہی کوئی نہیں دیرو میرے آقا جا فرما نے اے نا نے تھلو پھٹا توڑیا اتنے کے اندرے سانو کی لگئے جتے کو لگیا صحیح لگئے اسیتہ محفوظہ میرے پاک نبی جا فرما نے اگر اے روک لینگے اوپر والے نیچے والے انہوں اگر روکنگے پھٹا توڑوں تو سراغ کرن تو اگر نا نے روک لیا منہ کر لیا خود بھی پچ جانگے اے نا نے بہت چاہ لینگی ہے اگر انہوں نے یہ سوچے آ اسی محفوظہ اے انہوں نے اپنی مندلوں سراغ کیتے ہیں میرے آقا جا فرما نے پانی داخل ہوئے گا دونہ دئی بیڑا گھرک ہو جائے گا اے مت سوچو اسی نیکا اسی ساڑا قیدہ ٹھیک ہے سنت مطابق عمل کر رہے ہیں الحمدللہ اگر ٹھیک ہے اگر لوگاں ٹھیک کرنے کوشش کر خود نیکے نیک کر نیکی بنا بھلان دی کوشش کر اللہ خود پر قبیرہ جس معاشرہ تے اندر نیکی حکم دیتا جائے بھرائی تو روکیا جائے اللہ اس معاشرے نو آمندہ گہوارہ بنا دیں گے اللہ منتن تفیقاتا فرمائے نیکی تے حکم دینا تے بھرائی تو رکنا ساڑے دکھا دا علاجے امام العنبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے خال کے کہنات نے اپنا قرآن نادل فرمایا سبحان اللہ توجہ کر سونے آئے فرما استغفیرو ربکم استغفیرو ربکم انہو کان غفار آئے یرسل سماء علیکم مدرارا ویمددکم بعموال و بنین ویدع لکم جنات ویدع لکم انہارا مصرد احمد اندر ابو دبوت کتاب الفتر اندر وعد موجود امام العنبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے خال کے کہنات اندر زندگی قدار ملالو من نظم الاستغفار من نظم الاستغفار جعل اللہ له من کل سیک مخرجا ومن کل حم من فرجا فردکہ من حیث لا يحتاسب سبحان اللہ ابن ماجندر بھی رویت موجود ہے سندن اگر کے رویت ضعیف ہے لیکن قرآن دی آیت اس حدیث دی تائیر کر دیئے میرے محبوب پیغمبر نے فرما لوگو جرہ استغفار کرے اپنے گناہ وعدی معافی مانگی ہر وقت اللہ کو لڈردہ رہے اور اللہ کو لڈر کے زندگی گدارے کی بنے گا جعل اللہ له من کل سیک مخرجا اللہ ہر تنگی جو نکرندہ روستہ پیدا کر دیا گردین سبحان اللہ ومن کل حم من فرجا اللہ کو لڈر موافی منگن دا نتیجہ استغفار کرن دا نتیجہ اپنے گناہ وعدی نا دن ہون دا نتیجہ اور رون دا نتیجہ میرے پاک پیغمبر علی السلام فرما دینے اللہ ہر قشم دے دک تقریب کو لڈر محفوظ فرما لیں گے اللہ تکھا دا علاج کر دین گے سبحان اللہ عمر پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے ورزا کہوں من حیث لا یحتاسی بل استغفار کرن والا بندہ اللہ ایسی جگہ تو رزقہ تا فرما دینے کہ بندے دے بھی موکم آمد ربینی ہوئے گا اپنے گناہ بھی موافی منگلا استغفار کرنا بھی ساڑے دکھان دا بولے استغفار کرنا بھی ساڑے دکھان دا علاجے امام العنبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے کہنات اندر سندگی گدارنے والا مسند احمد مجموع سواید اندروائیت موجود ہے صحیح روایت بلے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے جاہیدو تی شبیل اللہ جاہیدو تی شبیل اللہ فَإِنَّ الْجِحَادَا بَابٌ مِّنْ عَبْوَابِ الْجَنْوَا امام العنبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے جاہیدو تی شبیل اللہ جاہیدو تی شبیل اللہ اور لوگو اللہ درستے دے اندر جہاد کرو کتال کرو لڑائی کرو بلے پاک پیغمبر علیہ وسلم فرما دینے فَإِنَّ الْجِحَادَا بَابٌ مِّنْ عَبْوَابِ الْجَنْوَا اور لوگو جنت دروازے ہیں دی ویچھو جہادے کا بہت بڑا دروازہ سبحان اللہ امام العنبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے لوگو جہاد کرندی برکت دینے جہاد کرندہ نتیجہ کتال کرندہ نتیجہ میرے پاک پیغمبر علیہ وسلم فرما دینے میرے جستجو کوشش کرندہ نتیجہ کونہیں تو تاجدار نے فرمایا یُنَجِ اللَّهُ تَعَالَا بِهِ مِنَ الْحَمِّ وَالْغَمِّ اللہ جہادی وجہ تو پریشانیہ تو بچانگی اللہ دکھا کرو مفروض فرما لینگے جہاد کرنا ساڑے دکھا تھا بلو بلو جہاد کرنا ساڑے دکھا تھا الا دے قرمدی شریف اندر واحد موجود امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما نے سیدنا پیار اعبی بن قابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعرزا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیکھو لاکے بیٹھے نے اردگی پی سونے نبیاء مجدوں دی درود دی فضیلت رو سنیا جو دکھو اللہ کم الحاکمی میں میں درود جسم ہو جاتا فرمایئے کہنے دا سونے نبیاء فکم اجعل اللہ کامل صلاتی و حلیقہ اگر تو اڈیس آتے کننا کو درود پڑھا کون کہتے ہیں میں درود نہیں پڑھا اور لوگوں میرا یہ عقیدہ ہے اور میری جماعت دا ساتھ ستر عقیدہ جنہا آپ کا دا نام حسن کے درود نہیں پڑھا سوستی دا مجہرہ کر دے او بندہ بخیل ہے او بندہ کنجوس بند ہے اور میرا عقیدہ میرا آقا دی ذات درود پڑھا منکرے گو تو جب بیمان کائنات اندر ہی کوئی نہیں اللہ میرے دنو درود پڑھا دی تفیق بخشے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولو او بھئی بن کعب نے سوال کی دا آقا جی میں تو ہاری ذات دے کننے کو درود پڑھا آقا جی کننے کو درود تو عدواتیں خاص کر دیوائے کہندہ محبوبہ ماں پنے فارغ وقت نو کچھ ذکرتکار اندر گدارنا چاننا ہے اللہ ایک پر قبیرہ امام الانبیاء دے سامنے بیٹا شہی روایتیں کہندہ سونے نبیاء ماں پنے فارغ وقت چار ہی سے کنا دینا ہے تین ہی ساتھ ذکرتکار کرنگا ہے ایک ہی ساتھ دو حدی ساتھ درود پڑھا گا ہے میرے پاک پیغمبر علی صلی اللہ فرماندے میں فائن ستہ پہ ہوا خیر اللہ کا ہے درود اور زیادہ پڑھے آگا اور پیتری ہو جائے گی کہندہ محبوبہ ماں دو ہی سے درود واسے خاص کرنا ہے کہندہ سونے نبیاء ماں دو ہی سے درود واسے مخصوص کرنا ہے پاک پیغمبر علی صلی اللہ فرماندے میں فائن ستہ پہ ہوا خیر اللہ کا ہے اور زیادہ پڑھے آگا ہے کہندہ سونے نبیاء ماں تین ہی سے درود واسے خاص کرنا ہے آقا فرماندے میں اور زیادہ کرنا ہے کہندہ سونے مچار ہی سے درود واسے خاص کرنا ہے آقا جی رولائی مقادمیاء کہندہ محبوبہ میں تو ہی زادہ درود ہی پڑھا جائیں گا میں بھار بھار درود پڑھا جائیں گا توجہ کر سونے احیرہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماندے میں ازال تک فاہم نکا ہے وہی غرفار اللہ کا زمد نکا ہے میرے پاک پیغمبر علی صلی اللہ فرماندے میں درود پڑھا دی برکت دنال میری ساتھ درود پڑھیا کر اللہ پریشانیاں ختم کر دیں گے سبحان اللہ اللہ تو تکلیفہ کو محفوظ فرماندے میں میرے پاک پیغمبر علی السلام فرماندے میں میری ساتھ درود پڑھا دی برکت دنال اللہ تیرے زدگی دے گناہ میں محفوظ فرماندے میں محفوظ فرماندے میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ قید قید درود پڑھا دی برکت دنال سلام پڑھا دی برکت دنال اللہ تو فیقہ تا فرماندے میں چاننا آقا جی ساتھ درود پڑھنا بھی ساڑے دکھان دا سبحان اللہ کیوں نہیں تیری پریشانیاں دھال ہو سکے محمد نے اس کے استعمال کر اللہ سر خروب کرنگی اللہ آرام شکوند جندگی نصیب فرمان کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے اپنا قرآن نادل فرمایا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنُنَّ يُنُسَنَ مِنَ الْمُرُسَلِينَ اِذْ عَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْهُونَ سیدنا پہ آرے یونس علیہ السلام قوم میں نینوازی طرف نبی بن کیا ہے پڑا سمجھایا بڑی تبریغ بڑی عباد کیتی دمرات ایک کر کے قوم لو سمجھان دی کوشت کیتی لیکن قوم تس سمس کوئی نہ ہوئی قوم دا کانٹا اوٹھے دا اوٹھے جنہیں ساڑا کانٹا اوٹھے دا اوٹھے بڑیاں تقریرہ سنیئے بڑیاں باردہ سنیئے کسے کہانییں بڑے شوق نہ سننے کون نوازہ باقیہ ہوئے اللہ نبی دی حدیثات اندی تفیق بخشے انہیں تقریرہ واضح سننیا لیکن تس تو ماسک ہوئی دی پہلے بینماس ہونے بھی بینماس پہلے سودی کاروبارتی ہونے بھی کر رہے ہیں پہلے حرام کھان دی آدھا سی ہونے بھی کھا دی جا رہے ہیں وہ کچھ انقلام پیدا کرو اللہ کو دعا کر اللہ عمل کر دی تفیق خطہ فرمائے سیدنا پیارے یونس علیہ السلام نے قوم لے بڑا سمدایا قوم لے نہ سمجھای اللہ اکبر قبیرہ پیارے یونس نبی نے اللہ دو سآلہ اللہ عزاب نازل کر دی اللہ اکبر قبیرہ یونس نبی بڑ دعا کر کے نکل گئے اللہ دو آڈرد انتدار نہیں کیتا صلات و سلام جونس سے جونس سے دریادے کنارے کے پونجے کشتی تیارے پیارے یونس نبی کشتی اندر بیٹھ گئے اللہ اکبر کبیر اللہ پاک دا قرآن کرنے دے پیارے یونس نبی مچھلے اندر یونس علیہ السلام تو السلام کشتی اندر بیٹھ گئے دریاد بیچکار کشتی چلی گی حچکو لیلین اللہ بیچکر ہمیں چاگی اللہ اکبر کبیرہ قرآن کرنے دے قرآن فَسَاہَ مَفَقَانَ مِنَ الْمُدْحَذِينَ فَلْتَقَ مَهُ الْحُوطُ بَهُ عَمُلِينَ پیارے یونس نبی دریاد دے اندر کشتی چکر میں چاہیے کوران دادیاں گیتیاں گئیاں یونس نبی دنام نکلیا پھر نکلیا پھر نکلیا جو ہویا سو ہویا یونس نبی علیہ السلام نے دریاد در چھلانگ لگا دیتی خال کے قینات نے مچھلے انگارت فرمایا اور مچھلے میرا مہمان یوس حضرت یونس نبی آرہے نے تری غدانی بن کیا رہا بلکہ میرا مہمان بن کیا رہا اللہ اکبر قبیرہ توجہ کر سونی عبیرہ مالہ دے قرآن دی جبانی بیعان کرنا چاہنا پیارے یونس علیہ السلام مچھلے دے پھیڑ دی اندر راتاں دہاں دے رہا پانی دیا تہمہ دہاں دے رہا اور مچھلے دے پھیڑ دہاں دے رہا میں تلو گے نصافرہ جواب لینا چاہنا اس دکھ دے موکے دی اندر اس پریشانے دی عالم دی اندر ایونس نبی نے کنیوں پکا رہے آنسی بولو بولو آپ نے دے بڑے نبی دا وسیلہ نہیں پایا کسے بزرگ دا واسطہ نہیں پایا پیارے یونس علیہ السلام مچھلے دے پھیڑ دے اندر اللہ دا قرآن بولیا سلحان اللہ ستاروں پر سورت العلم بیائے فرمایا وَزَنُون اس دہاں بمغاظبات فَظَنَّاً لَنَّ قَدِرَ عَلَيْهِ فَنَعْذَا فِي الظُّلُمَاتِ اللہ اِلَهَ إِلَّا آنتَ شُبْحَا لَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ہاں دے رہا دے اندر تاریخی دے اندر پیارے یونس نبی نے کنیوں پکا رہے آنسی وہ لیکن پکا رہے آنسی او داتا سارے جگدائے او دے تار تو سب کچھ لبدائے ان خالق ہونا پھابدائے او سیدے سب پسارے میں سبحان اللہ سبحان اللہ قدرت دے عجب نسارے میں او دا جاری لنگر کھانا اے او نو کھاندہ کل زمانا اے او دا شان بڑا شہانا اے او دے دار دے منگتے سارے میں سبحان اللہ سبحان اللہ قدرت دے عجب نسارے میں خالقے کہنا دا قرآن دا مٹھان دا سبحان اللہ فرمایا فازن نور ادھا ہم غاضبات فظنع اللہ نقدر علیہ فنادہ فی الظلمات اللہ الہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ ہو intersect اللہ اگر تو لے معاملے اللہ تو نہیں مدد کرے گا اللہ تو نہیں میری مدد کرے گا اللہ ایک پہ بھی رات توجہ کر سونے ازی Сергی gonna میں ترے دکھاناً A'm مہیا کرنا چاہنا اللہ ایک پہ کبیرہ خالقے کھیں نادہ قرآن بولیا فَسْتَ جَبْنَا لَهُ فَنَجَّئِنَا هُمِنَ الْقَمْ وَقَذَلِكَ نُودِ الْمُؤْمِنِينَ فرمائے لوگم اللہ کا ملحاکمین میں یونس دی دعا نو سنیا ماللہ نے یونس دیلتا جانو سنیا ماللہ نے یونس دی رونے گرگڑانے نو سنیا ماللہ نے پکار نو سنیا اللہ اکبر قبیان فَنَجَّئِنَا هُمِنَ الْقَمْ ماللہ نے دکھا ہے جو نجانت آتا فرما دیتی ہے ماللہ نے پریشانے ہوئے جو نجانت آتا فرمائی ہے اور قرآن دی صدا نے خالقے قینات نے فرمایا وَقَذَلِكَ 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 مُنْجِلُ مُؤْمِنِينَ وَقَذَلِكَ اور اسے ترائی وَقَذَلِكَ اسے ترائی مَنْجِلُ مُؤْمِنِينَ جڑ اوکھے ویلے میں نو پکارے گا ما اللہ پریشانی ہوئے جو نجانت آتا فرما دیتی ہے اوکھے سوکھے ویلے اللہ دی کنڈی کھڑ گایا کر اوکھے سوکھے ویلے اللہ نو پکارے گا کر اللہ سمجھے ضرور ترکھیا کر اللہ اکبر قبیرہ اللہ دکھا دا علاج کر دیں گے میں درے دکھا دا علاج مہیا کرنا چاہنا اٹھا مسلم شریف امام العنبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی سیدنا پیار ابو سلمہ رسی اللہ تعالی ورزا غضوہ دنبر زخمی ہو گئے چند دنہ دے بعد حضرت ابو سلمہ فوت ہو گا جام شہادت نوش کر گئے اللہ اکبر قبیرہ اے سیدہ ام سلمہ بیان فرما دیا نے کہنا تم رسندگی گودا ہم نے والے پہلے پہن پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے ام سلمہ اے وزیفہ کریا کر اے دعا کریا کر انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرمی فی مصیبہ کی وقلط لی خیرم انا للہ وزیفہ یعطر انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ انا اجرمی فی مصیبہ کی وقلط لی خیرم ام سلمہ اے وزیفہ کریا کر اور لوگا مسلم شریف اندر واحد موجود ہے سیدہ ام سلمہ قید رضی اللہ تعالی عنہ ام سلمہ بیان فرما دینے لوگو میں وزیفہ یعطر کر لیا دعاوں پی کرنیا اللہ اے دعاوں اندر ای الفاظ نے میرے وزیفہ اندر ای الفاظ نے وقلط لی خیرم منہ پہلے ابو سلمہ دی بی بی ہن میرے محمدی اہل مطرمہ بن گئی پہلے ابو سلمہ دے کر دی زینہ دی میرے آقا دے کر دی راؤنا کو بن گئی سبحان اللہ اللہ میرے دنے دکھر دا الہاد کرن دی توفیق بکشے آخری عزیز نے میرا سلام ہے بخاری شریف اندروایت موجود ہے سیدہ میرے پیارے عبداللہ بن عمر کہو رضی اللہ بولے بولے درہ رضی اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے تین بندے بنی اسرائیل دے جا رہے سم رستی اندر توفان آگے چکڑ جلبے آنڈی جلبی بڑا مشہور واقعہ تجھ پہلے بھی سنے ہیں لیکن موجود بھی مناسبت نہ اٹیج کرنا مناسب سمجھنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے چکڑ جلبے آنڈی جلبی بارش آگی اے تینوں بندے کے غار اندر داخل ہو گئے ایک پتھر ٹوٹیا تے غار دا دروازہ بند ہو گئے آئے اے تینوں بندے بڑے پریشانے کہاں لگے آپ نے اپنے نیک عمل دا وسیلہ پایا جائے اللہ کو دعا کی تھی جائے اللہ دکھ بھی چھو مجھاؤں داتا فرما انگے اللہ پریشانی کو محفوظ فرما لیں گے پیرے پاک پیغمبر علی کی صلاحوں فرما انگے میں اینے وچھ ایک بندہ بولے اللہ تیرے کو لڑ در کے سنہ نہیں کیتا ممکتہ تربا ترد کرا اللہ تیرے کو لڑ در کے سنہ نہیں کیتا اللہ بدکاری نہیں کیتی اللہ جوانی نے داغ نہیں لیا اللہ اکبر کی بھی اور لڑ دکھ چھو مجھا اللہ دیمہ فرما انگے میں فرما انگے میں خوشانی کرنا پیرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما انگے میں ایک بندہ بولے اللہ تیرے کو لڑ در کے سنہ نہیں کیتا اللہ بدکاری نہیں کیتی اگر بدکاری کو لپچ جانا اللہ سنہ کو لپچ جانا اللہ بغیر تھی کو لپچ جانا اپنے امان دے ہی تعدد کرنا اگر میرا نیک عمل پسند ہے اس غاروی چنے جانتاں تاں فرما میرے آنکھاں فرما انگے تھوڑا جا پتر سائڑتے ہو گیا گالت سمجھی سونے آن اللہ دینا فرمانی اگر بچ جائیں گا اللہ تیرے دکھاں تاہلاج کر دیں گے اللہ میرے دن محفوظ فرما انگے کہ دوسرا بندہ بولے اللہ تیرے کو لڑ دکھ کے مزدور آدمی دی مزدوری واپس کیتی اللہ غریب آدمی دی مزدوری واپس کیتی اللہ میں کسے تا ظلم زیادتی نہیں کیتی اگر میرا نیک عمل پسند ہے اللہ اے مسہور تے شان کرنا اللہ مسہور تے مزدوری واپس کرنا اللہ اگر میرا نیک عمل پسند ہے اس غاروی چنے جاتا تا فرما اور میرے آنکھاں سونی آفیر ہاتھ بھان کی عرض کرانگا یا غریبان و دینی شکدہ تے کھویا بھی نہ کر اگر قلعان شقدہ تے لیا بھی نہ کر اگر حسان شقدہ تے رعایا بھی نہ کر اللہ اکبر قبیرہ ایک بندہ کہنے دا اللہ میں مزدور دی مزدوری واپس کی تی ہے اگر میرا نیک میں پسند دے اس غائل وچوں میں جانتا تھا فرماد آقا فرماد نے پتر تھوڑا جا اور سیفتی ہو گیا کی نطلب ہے اور غریبہ تے شان کریا کر یتینا بیوہ اور تا تے شان کریا کر اینا تے سلم نہ کریا کر اللہ تیرے دکھان دا حراج کر دیں گے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماد نے یہ تیسرا بندہ بولیا کہلت اللہ تیرے کو لڈر کے امی ابو دی خدمت کرنے والا اللہ امی ابو تے شان کرنے والا وہ بکریاں چراندہ چراندہ دوری نکل گیا رات میں واپس آیا امی نے سونگئی اللہ میرا بابا بھی سوچکیا سی دو دنے کالے پیالے اندر پایا اور امی ابو دی شرانے کھڑا ہویا میرے چھوٹے چھوٹے بچے رون دے رہے ملتہ سماجتہ کر دے رہے میری بیوی ملتہ سماجتہ کر دی رہی میں ایک جد تک بابا دو دنے پیوے گا امی دو دنے پیوے گی توہان دو دیکھ کوٹوی مصیب نہیں ہوئے گا کہنے اللہ میں نے کھڑیاں کھڑیاں ساری راہ دی گدرگی بڑیاں نو جگانہ برداش نہیں کیتا پتر بڑیاں نو دوبارہ مید آئے گی یا نہیں آئے گی اللہ اکبر کبیر اللہ جو نے چڑیا پہلے امی حدود پیرایا پہلے بابے حدود پیرایا اگر میرا نیک امن پسند ہے اس غاروی چون جاتا تا فرما میرے آقا نے صلات و سلام فرما دینے لوگوں پتر سار سے ہو گیا اللہ نے تنہ بندیاں دکھ بھی چون جاتا تا فرما دیتی ہے امی ابو دی خدمت کریا کر امی ابو دی شان کریا کر اللہ ترے دکھا دا علاج کر دینگے اللہ میں نے تنہوں اپنے دکھا دا علاج کرندی تو فیقہ تا فرما ہے اللہ دین آمنون اللہ دین آمنون و تطمئن قلوبهم بھی ذکر اللہ اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن قلوب اللہ میرے طرح پلا فرما ہے سکھ آرام دے اللہ زندگی نصیب فرمائے اللہ قرآن و حدیث مطابق دکھا دا علاج کرندی تفیق بخشے و آخر دا بانا الحمدللہ